آج کی یہ خوبصورت محفل پاک تکمیل قرآن کے سلسلہ میں سجائی گئی ہے بہت ہی مبارک بات کے مستحق ہیں اہل خانہ اور وہ بچہ اور اس کے والدین بھئی محمد سلیمان صاحب کے جن کے صاحب زادے لخت جگر نور نظر حزیفہ سلیمان نے ماشاءاللہ قارب محمد عمر صاحب سے قرآن کریم مکمل کیا ہے قرآن کریم کی تکمیل کے اعزاز کے سلسلہ میں یہ بزم سجائی گئی ہے قرآن مزید وہ کتاب ہے جسے پڑھنا بھی سواب ہے جسے دیکھنا بھی سواب ہے قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جسے پڑھنا بھی سواب ہے جسے دیکھنا بھی سواب ہے میں اس سے بڑھ کر ایک جملہ ارز کرنے لگا ہوں کہ قرآن مجید وہ جہاں دیکھنا سواب ہے وہاں قرآن کریم کو چھونا بھی سواب ہے قرآن کریم کو مس کرنا سینے سے لگانا بھی باعث مرکت ہے یہ قرآن کریم کی برکات پڑھنے کی اس وقت انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ جب صحیح معلومیں صحیح ادائیگی میں صحیح تلفز کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ جس طرح کے قرآن مزید رب تعالیٰ نے نازل فرمایا اسی طرح سے پڑھا جائے تب قرآن کے سمرات اور قرآن کی برکات حاصل ہوتی ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے فرمایا اقرأ القرآن بیحون العرب اصواتها زیل القرآن بی اصواتگو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت لب و لہجہ کے ساتھ خوبصورت انداز کے ساتھ زیلت دو اور فرمایا کہ قرآن کریم کو ویسے پڑھو ویسے ادائیگی کرو جیسے رب دبارک و تعالیٰ نے قرآن مزید کو نازل فرمایا ہے اس بزن کا اس تقریب سعید کا آغاز علاوہ قرآن کریم سے کرتے ہیں میں دعوت دیتا ہوں سعادت حاصل کرتی ہیں ہمارے ننی منی بجی کس ہوا بلال میں ان سے الغزار ہوں کہ وہ تلاوت تلاوت کلام پاک رہیں اور اس محفل پاک کا آغاز دریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اور رحمن علم القرآن خلق الإلسان علمه البيان الشمس والقمر بحسنان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تفضوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض ورضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان الله سبحان الله دو بس ایک بيام دینا استاد محترم کو میرا سلام کہنا اتنی محابتوں سے پہلا سبق برایا اتنی محابتوں سے پہلا سبق برایا میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا انپر تھا اور جاہل قابل مجھے بنایا انپر تھا اور جاہل قابل مجھے بنایا دنیا کے علم و دانش کا راستہ دکھایا دنیا کے علم و دانش کا راستہ دکھایا اے دوستو ملے تو بس ایک بيام دینا استاد محترم کو میرا سلام کہنا مجھ کو حبر نہیں تھی آیا ہوں میں کہاں سے ماباپ اس زمین پر لائے تھے آسمان سے ماباپ اس زمین پر لائے تھے آسمان سے اچھا دیا فلک تک اس زمین پر لائے تھے آسمان سے مجھ کو دیا دیا تھا اچھا مقام کہنا اے دوستو ملے تو بس ایک بيام دینا استاد محترم کو میرا سلام کہنا میں نات رسول مقرول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت جلل رگاہوں سعادت حاصل کرتے ہیں نات رسول مقرول صلی اللہ علیہ وسلم کی حافظ ماجون ملال صاحب اور ان سمول تمیسوں کہ نات رسول مقرول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرمائیں میرے نبی کی ہے ذات خوشبو میرے پغمبر کی بات خوشبو صدیق خوشبو اوہ بھی خوشبو غنیب خوشبو صدیق خوشبو اوہ بھی خوشبو میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا میرے نبی کی جماعت خوشبو میرے پغمبر کی ذات خوشبو میرے پغمبر کی بات خوشبو خدا کی مرضی سے سیدہ آئیو شاہ نبی بنی ہے نبی کی دنگل خدا کی مرضی سے سیدہ آئیو شاہ بنی ہے نبی کی دنگل نکاب خوشبو بھی آب خوشبو نکاب خوشبو بھی آب خوشبو بھرات خوشبو بھرات خوشبو میرے پغمبر کی بات خوشبو میرے پغمبر کی نات خوشبو سیدو اللہ خریم تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اور تیرا سکھا روا کل جہاں میں ہوا اس زمین پہ ہوا اس ماں میں ہوا تیرا سکھا روا کل جہاں میں ہوا اس زمین پہ ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب گئے زہر نگی کیا عرب کیا عجم سب گئے زہر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں آج کا یہ خصورت جو پروگرام تردیب دیا گیا ہے جس میں خصوصی کعوشیں اہل خانہ اور قاری محمد عمر صاحب کی ہیں یہ ہمارے مدارس کی طرز پر یہ پروگرام تردیب دیا گیا ہے ہمارے مدارس کے اندر جب کسی بچے کا قرآن کریم مکمل ہوتا ہے تکمیل ہوتی ہے حفظ مکمل ہوتا ہے تو کسی بڑے استاد صاحب کو بلائے جاتا ہے تشریف لاتے ہیں تو آخری سبق سنتے ہیں تو اسی طرز کو نباتے ہوئے قاری محمد عمر صاحب نے اپنے اساتذ اکرام کو بلائے مدعو کیا ہے قاری محمد عمر صاحب کے شوہ حفظ کے استاد محترم مولانا قاری محمد اکرم صاحب آپ کے تشریف فرمائے اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد ادنان صاحب آپ کے تشریف فرمائے دیگر رفقہ میں سے قاری محمد خالص صاحب آپ بھی تشریف فرمائے مولانا قاری محمد عمر صاحب آپ بھی تشریف فرمائے وہ صاحب زادہ بھئی محمد صلیمان صاحب نے صاحب زادہ کا آخری سبق سنیں گے میں مولدہ میں سوں حزیفہ سلیمان وہ تشریف لائے اور اپنا آخری سبق اساتذ اکرام کو سنائیں حزیفہ سلیمان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم این المتقین فی ظلال وعیون وفاواقیہ مما يشتهون ہون کلو واشترابو ہانیئا بما كنتم تعملون اینا کذلك نجزل المخصوص نجزل وَيْلُن يَوْمَ اِذِلِّ لِلْمُكَذِّبِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ قُلُوا وَتَمَدَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلُن يَوْمَ اِذِلِّ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُعْفَعُوا لَا يَعْفَعُونَ وَيْلُن يَوْمَ اِذِلِّ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ آنِسْ وَحْشَدِي فِي قَبْرِي اللَّهُمْ مُعْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُوعًا وَهُدًا وَرَحْمًا اللَّهُمَّ لَكْبِعْنِي مِنْهُمَا نَحِيدُ وَعَلِّمْنِي وَعَلِّمْنِي مِنْهُمَا جَهِلْتُ وَعْزُقَنِي وَعْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ آناء اللَّيْلِ وَآناءَ النَّهَارِ سبحان الله وَآناءَ النَّهَارِ وَجْعَلْهُ لِحُجَّةِ حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ سبحان الله اور یہ خاری محمد عمر صاحب کی محنت اور ان کی لگن کا نتیجہ بلکل سامنے آیا ہے کہ جس انداز سے بچے نے ماشاءاللہ پورے کورفیڈنس لیول کے ساتھ تلاوت کی ہے میں تقریباً عرصہ سات سال سے یا تقریباً چھے سال سے ان کے کافی سٹوڈنٹس کا سن چکا ہوں وقتر وقتر یہاں پہ بھی تقریب ہوتی رہتی ہے ویسے بھی موبائل فور میں یہ سینڈ کرتے ہیں بچوں کی تلاوتیں وغیرہ ماشاءاللہ ان کے تقریباً تمام بچے بہت ہی خوبصورت امدہ انداز میں تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ جو لگن ہیں قرآن کریم کو محنت کے ساتھ پڑھانے کی اللہ تعالی یہ مزید برقرار رکھے اور اس میں مزید اضافہ عطا فرمائے مرکتیں عطا فرمائے اور ماشاءاللہ ان کے کئی بچے ایسے ہیں جن کے میں نے سنا ہے کہ ان کو نماز عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بچے نماز تو یہاں کر لیتے ہیں لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کو نماز پڑھتے تو وہ پتہ نہیں ہوتا کہ رٹ ہے رٹ ہے وہ الفاظ ہوتے پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب سے کیا کلام کر رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیرم پتہ نہیں ہے کہ اپنے رب سے کیا کلام کر رہے ہیں بچوں کو یہ بچپن کے اندر یہ قرآن نماز اور قلم ایمان مفصل وغیرہ یہ چھوٹی صورتیں یہ ترجمہ کے ساتھ یاد کروا دیتے ہیں یہ جو ہوم ٹیوشل کا سلسلہ ہے نا گھروں میں جو قرآن کرام ہمارے پڑھاتے ہیں میں نے کسی قاری صاحب کی ایسی محنت نہیں دیکھی کہ بچوں کو کس انداز میں اچھے طریقے سے پڑھاتے ہوں اور بچوں کو نماز اور یہ ترجمہ وغیرہ بھی ساتھ یاد کروا دیتے ہیں نماز جنازہ کا ترجمہ ایمان مفصل کا ترجمہ اور جتنی بھی ایمان کے شرائط ہیں اور یہ چھے کلمہ اور یہ نماز جنازہ دعائیں قنوط یہ میں نے کائی عمر صاحب کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو یہ ماشاءاللہ ترجمہ کے ساتھ یاد کروا دیتے ہیں ان کے بارے میں بتا رہے تھے حضیفہ سلیمان کے بارے میں کہ ماشاءاللہ چھے کلمہ مکمل نماز، دعائی قنوط، آیت القرصی، ایمان مفصل اور صورت الرحمن ماشاءاللہ مکمل زبانی یاد کروا گئی ہے صورت الرحمن ماشاءاللہ مکمل زبانی اس بچے کو یاد ہے اور عمبارہ کی کافی زیادہ صورتیں ایسی ہیں جو انہوں نے مکمل زبانی الحمدلہ یاد کر لی ہیں اللہ تعالی مزید اضافہ تا فرمائے میں پھر ایک مجھے مبارک بات پیش کرتا ہوں بھئی سلیمان صاحب کو اور ان کے اہل خانہ کو اور بالخصوص ان کے ساتھ استاذ محترم قارب حمد عمر صاحب کو کہ انہوں نے ماشاءاللہ محنت اور لگن کے ساتھ قرآن کریم مکمل کروایا ہے اور ان کے جو بڑے تایہ جان ہیں بھئی محمد صرف راز صاحب اور دیگر جتنے بھی گھر والے ہیں تمام کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے ساتھ ساتھ ان کے مبارک بات کے ساتھ ساتھ میں اور مبارک بات قریب عمر صاحب کو پیش کرنے لگا ہوں ابھی بھئی محمد صلیمان صاحب نے مجھے پیغام دیا ہے فیملی کی طرف سے اور بھئی صرف راز صاحب کی طرف سے اس تکمیلِ قرآن مجید کی اعزاز میں قریب عمر صاحب کو عمر کا مکمل پینکج اور ٹکٹ اتا فرمایا ہے کہہ دیدی سبحان اللہ یہ قرآن کریم کو محنت اور لگن کے ساتھ پڑھانے کا اعزاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رسک میں مزید برکات اتا فرمائے قریب عمر کی ایڈوانس ہے ماشاءاللہ ابھی میں بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولوین القاری محمد عدنان صاحب سے کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قرآن وزہان کو منور فرمائے الحمدللہ وکفا و سلام على عباده الذین اصطفاء اما بعد فاروذ باللہ من الشلطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للذیه اقوام ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجر كبیرا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن کال بیت الخریب قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعالی حدو القرآن فوالذی نفسی بیده لہو اشد تفسیم من الابر في رقورها او کما قال علیہ السلاة والسلام سب سے پہلے ہمارے محسس باہی محمد سلمان صاحب ان کے تمام بھائیوں کو اہل خانہ کو مبارک بار مزیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جن کو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملا وہ لقب ملا کیوں ہے کسی بھی رازدار کے لیے اپنے جذبات کو اپنے غصے کو اور اپنی خواہشات کو کنٹرول میں لکھنا بہت ضروری ہے اگر کوئی اپنے آپ پر قابو ہی نہیں رہ سکتا تو کوئی بھی اس کو اپنا رازدار قابنی بناتا تو یہ صحابی وہ صحابی تھے جن کو اپنے اوپر مکمل کنٹرول تھا اپنی خواہشات پر اپنے غصہ پر اپنے جذبات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفر دیکھی تو ان کو اپنا رازدار بنایا منافقوں کے بارے میں بتا دیا کہ کون کون منافق ہیں ہمارے اس پولے کے اندر تو جلیل القدر صحابی کرام حضرت انہیں فاروق رضی اللہ عنہ ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کرام حضرت حضیفہ ابن یمان سے پوچھ رہے ہیں ہمارا نام تو منافقوں میں نہیں ہے اب ذرا سوچیں کہ کیا قربانیاں ان صحابی کرام کیوں اور کیا مرتبے وہ اپنے بارے میں کیا کمان کر رہے ہیں اور اپنے بارے میں کیا پوچھ رہے ہیں حضرت حضیفہ ابن ایمان سے کہ ہمارا نام کہیں منافقوں میں تو نہیں ہے تو آج ہم کس جگہ کھڑے ہوں تو وہ حضیفہ جن کو رازدار رسول کہا گیا ان کے نام پر سلیمان اجاز صاحب نے اپنے بیٹے کا نام حضیفہ رکھا اللہ تعالیٰ اس صحابی کی صیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے ان صحابہ اکرام کے ساتھ بننے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے بچوں کی طرح ہمارے بچوں کی تربیت فرمائے تو اس مبارک مجلس کے اندر پرانے کریم کی مجلس ہے برکت والی مجلس ہے خاری عمر صاحب کے کئی سارے شگید جن کا پہلے بھی ہمیں سن چکے ہیں یہاں پر موجود ہیں اور ان کے والدین ان کے سرپرس یہاں پر موجود ہیں تو بس یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پرانے کے ساتھ بخت کی حصیب فرمائے قرآن کریم جس میں ہدایت کا راستہ میں دکھانا ہے جس میں قرآن کریم کی آیت پڑھی شروع میں کہ یہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے جس پر ہم نے چلنا ہے سرات مستقیم یہی دکھائے گا اور اسی کے ساتھ لگ کر ہمارے کامیابی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر بیٹھنا سننا اور جو کچھ یہاں پر کہا جائے میں ایک باتی ہوئی ہے کلاوت ہوئی ہے ناعت ہوئی ہے اور جو کچھ نفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے کچھ ہمیں یہاں پر سنا دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارا قادمہ بالخیر قادمہ بالایمان اور اسلام کی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ وآخر دعوانا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں اتا فرمائے یا اللہ جنت میں اپنا بیدار بھی اتا فرمائے اور اپنی رضا بھی یا اللہ اتا فرمائے یا اللہ جن دوستوں نے جن بائیوں نے دعوان کا کہا جو کہنا چاہتے جو کہا نہیں پائے ہم سے توقع رکھتے ہیں ہم سب کی اچھی دعوان کا اپنی بارگانہ کو بھول فرمائے جتنے بیمار ہیں شفاعت کاملہ اتا فرمائے جتنے پریشانہ آنے پریشانیوں کو دور فرمائے جتنے مقروض ہیں کرز ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے جتنے بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح نے دین اولاد اتا فرمائے جن کے پاس اولاد ہیں یا اللہ سے نیک اور صالح بنا کہ اللہ اس بچے کے قرآن مجید کے ناظرے کو اپنی بارگانہ میں بھول فرمائے اس کے علاوہ بیجھتنے بچوں نے مناظرہ قرآن مجید پڑھا ہے اسے بھول فرما جو پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان کے لئے اسان فرما اور اسے بھی اپنی بارگانہ میں بھول فرما اور تمام بچوں کو ناظرہ قرآن کے ساتھ حافظ قرآن بننے کی یا اللہ نے توفیق سب بچوں کو توفیق اتا فرما ہمارے ملک کی افادت فرما ہم سب کی افادت فرما یا اللہ اس خاندان کو ان بچوں کو ان کی افادت بھی فرما اور ان کو ہر معاملے میں برکت بھی عطا فرما اور ان کی افادت بھی فرما اور یہ دین کی خدمت کرتے ہیں یاللہ ان کو اور زیادہ دین کی خدمت کرنی کی توفیق عطا فرما اور خدمت کا جان یاللہ جذبہ جو ان کے اندر ہے اسے سلامت فرما یاللہ ہم سب کی دعاوں پر اپنی بارگانہ قبول فرما ان بچوں کی زندگیوں کو سلامت فرما اور انہیں جو پڑا ہے اس پر عمل کرنی کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کی دعاوں کو اپنی باردانا خبور فرما صلی اللہ تعالیٰ اور احلقی محمد وعالیہی واصحابہی اجمائی برحمت بیانور محمد و حمید